محبال بھیشن گرمی کی چپیٹ میں آسمان مانو آگ برسا رہا ہے ایسے میں عام لوگوں کو راہت دینے نگر نگم نے پہل کی ہے محبال نگر نگم نے شہر کے الگ الگ چوک چو رہو پر ٹرائفک سگنل پر ٹینٹ لگا دیئے ہیں تاکہ وہاں انچالک لال بطی کے سامنے دھوپ سے بچنے کے لیے ٹینٹ کا سہارہ لے سکیں مدپریش میں بھیشن گرمی کا پرکوب تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے نو تپیک آج دوسرا دن ہے اور لگاتار مدپریش کے اندر گرمی بڑھتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے نگر نگم الگ الگ جگہ ببستہ کرنے میں لگا ہے تاکہ لوگوں کو گرمی سے نجات مل سکے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ راددانی بوپال کے ٹیٹر نگر چھیت رہے آپ یہاں پہ الگ الگ جگہ ٹینٹ لگا دیا گیا ہے تاکہ لوگ جب یہاں لائٹ پہ رکے ریڈ لائٹ پہ جب رکے سگنل پہ جب رکنے کی حصیتی میں رہے تو ان کے لیے یہاں پہ چھاؤ کا بند بس ہو اس سمیں راددانی بوپال کا تاپمان 43 دکھری کے آس پاس بنا ہوا ہے اور تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سہی یہاں پہ جو دھوپ ہے کافی تیو دکھ رہی ہے موسم بیواغ کی معنی تو موسم بیواغ نے کئی جیلوں کے لیے الٹ جالی کر دیا گیا ہے جس میں تیو لوٹ چلنے کی سمہمنا بتائی ہے موسم بیواغ نے اس کا نام راجگڑ، رتلام، اجین، آگرمالوہ، منصور، نیمچ، مورینا، شوہپور، ٹکمگڑ میں تیو لوٹ چلنے کی آشنگ کا جتائی ہے وہیں لوٹ کے لیے بھی الٹ جاری کر رہا ہے موسم بیواغ نے ودیشاہ، رائسین، چیہور، بھپال، کھنڑوہ، کھرگون، بڑوانی، علی راشپور، سہیتا انہیں جگہ پر جو ہے لوٹ چل سکتی ہے اس کے ساتھ گرم رات کیوں بھی لے کے موسم بیواغ نے الٹ جاری کر رہا ہے جس میں دھار اندور، عمر یا سہیت انہیں جگہ پر گرم راتیں بھی ہو سکتی یعنی رات کا سمیں جو ہوا چلے گی وہ گروہ میسوس کی جائے گی مدبریس کے کئی شہروں کا تاپمان لگاتر بڑھ رہا ہے خاص طور میں رتلام، کھنڑوہ، اندور میں اگر ہم دیکھیں تو کئی نہ کے سیدھے طور پر نیا کا تاپمان پیتارے ڈگری کے آس پاس پہنچ رہا ہے اور نو تاپے کے دوسرے دن یعنی آج بھی تاپمان لگاتر بڑھنے کی سمباب میں جتائی ہے حالانکہ بپال کی اگر ہمیں ذکر کروں تو بپال میں الگلے جگہ اسی تک ایک ٹینٹ آپ کو دیکھ جائیں گے تاکہ لوگوں کو یہاں پر رہت دی جا سکے اس کے ساتھ میں پانک مسینے بھی چلائی جا رہے ہیں جس میں پانے کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے اپارے کی چھڑکاؤں کے مادیم سے لوگوں کو ٹھنڈاک دینے کی کوشش کی جا رہا ہے چکسک بھی اس طور پر یہ سنجائز دے رہے ہیں کہ اتی آوشک کام ہونے کے بعد ہی گھر سے باہر نکلیں آنے تھا بارہ سے چار بھائی کے جو سمیں ہیں وہ اتی لوگ کا سمیں رہتا ہے گھرمی کا سمیں رہتا ہے ایسے میں لوگ گھر میں ہی رہیں سرکشت رہیں اور اگر گھر سے باہر نکلنا بھی ہے تو پریات ماتا میں بھوجن اور پانی اور موپے کپڑا باننے کے بعد ہی نکلیں ویڈیان پردک باتن شمانیور سٹیٹ مدھوٹی چھتیز گھر کپال منیندر گھر چرمیری بھارت